اسلام علیکم بھائی جان کیا علچالے صاحب بھائیوں کا بھائی جان یہ جو محراب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی آپ کو آج ایک خاص بات بتاتا ہوں بھائی جان یہ جو محراب آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ پہلے میں نے کاغذ بنایا ایک پاکھ کا جس پہ یہ میں نے گلدستہ بنایا کاغذ پہ تو یہ گلدستہ بھی اور یہ ڈارٹ پلر وغیرہ سب پھول پتیاں بھی پھر اسے بھائی جان میں نے ملتان بیجا وہاں سے یہ ٹائل پینٹنگ تیار ہو کر آیا پھر ادھر اس کو میں نے لگایا ہے کچھ لوگ بھائی جان یہ کہتے ہیں کہ بنا بنایا محراب ہے بنا بنایا گلدستہ ہے لے کر آگئے لگا دیا خوبصورت ہے محراب نہیں بھائی جان یہ جو کاغذ پہ بناتا ہے وہی اصل کاریگر ہے جو پینٹنگ کرتا ہے اس کا یہ نقشہ نہیں ہوتا جو اسے نقشہ کاغذ پہ تیار کرتا ہے وہی اصل میں اسے ترجیح دیتا ہے کام کو اس کام کو اور بہت ہی پیارا میں نے یہ گلدستہ اور یہ ڈاٹیں پلر وغیرہ جو بھی ہے اس نے تیار کی ہیں اوپر یہ چینچ بارڈر دیا ہے کھوپری پہ مزیگ ٹائپ لگایا ہے بار ڈاٹ پہ نکاشی کی ہے اور لکھائی بھی ہوئی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنا بنایا لے آتے ہیں مستری صاحب اور کام پہ لگاتے ہیں نہیں بھائی جان یہ اس پہ ہم محنت کرتے ہیں کاغذ پہ یہ جو ویل بوٹا ہوتا ہے یا گلدستہ یا ڈاٹیں یا پلر جو بھی وہ ہم لوگ اسے کاغذ پہ پہلے بناتے ہیں تو پھر یہ پینٹ میں کاغذ وہ جاتا ہے ادھر تو پھر وہ پینٹ کرتے ہیں یہ پہلے دو دو فٹ پکھیں پوری پوری پلستر کی ہیں پھر اس پہ پوری پوری ٹائل لگائی ہے یہ جو کام جو بھی کام کیا ہے بھائی جان یہ مستری کرنے والا ہوتا ہے وہ بنے بنائے یہ سب چیزیں نہیں ملتی بزار سے ملتی بھی ہیں لیکن بھائی جان اس طرح کا کام نہیں ہوتا یہ جو ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں نکاشی ہوئی ہے یہ سب ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے کاغذ پہ اور جو مستری سے اس میں رنگ بھرتا ہے وہ بھی کاریگر ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کاریگر نہیں ہے وہ بھی کاریگر ہے لیکن اس میں جو کاغذ پہ بناتا ہے دماغ اس کا ہوتا ہے امید کرتا ہوں بھائی جان آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بھائی جان میرے لئے بھی دعا کریں تاکہ میں ہر روز آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں اور جو میں یہ کام سب کرتا ہوں آپ بھائیوں کی دعا ہے بس